زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو وائی فرینڈ ڈرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں جٹہیں چی کرنے ہیں بٹہیں چی کرنے ہیں پتہ نہیں آئے کتھو ہیں جٹ بٹ چلو تم ناراض نو راج پوتا ہی کرنے ہیں میں راج پوتا ہی کرنے ہیں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے ہیں اگاں کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سن رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑ لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی رجی نہیں چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتہی ہی کرنی ہے گروہ نکل جا زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو اچھے نہیں گزارنی میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگری بار سنو لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے اس آرہے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لئے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے کچھ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا ہے کہ یا رسول اللہ اتحی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کے لئے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ کہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان میں اپنے دہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آکھ کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں کہیں دن آل بندے پہنے جانورہ یا انسان ہیں علی جیسا تو آمان چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دوں ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتے چھپ کر کے گاہ ماش درمبن چھٹ دیں کلے نال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کہہ بیٹی ہاں کر دو سبحان آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتے تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک تھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں حضر فاطمہ نے آلی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا کہنے لیں کہ میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کانسا رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی ہوں نے عبدالرمان بین آف پہ چڑھائی کر دے دیکھا ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہا کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبدالرمان بین آف کہنے کے کچھ بول لے سائی کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کہا تو مبارک ہو نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے کہا علی کہا جی بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہا لوگوں یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شروط پلائیا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخستی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تم تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجویا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنی لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ ہے سلمان فارسی ساتھ ہے اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے